دلپ کمار اور سائرہ بانو کی جوڑی ایور گرین جوڑیوں میں سے ایک رہی ہے جبکہ دونوں کی عمر میں 22 ورسوں کا فاصلہ تھا دلپ کمار شادی کے سمچ 44 سال کے تھے جب سائرہ بانو مہج 22 کی تھی بچپن سے ہی سائرہ دلپ کمار کی فین ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ کام کرنا ان کا سپنا تھا جب وہ ایکٹنگ میں آئی تو انہوں نے اپنے اس خواہث کو پورا کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن شروعات میں دلپ کمار سائرہ بانو کے ساتھ کام کرنے کے لیے انکار کر دیتے تھے انہیں ایسا لگتا تھا کہ سائرہ ان سے کافی چھوٹی ہیں ایسے میں دونوں کی جوڑی لوگوں کو پسند نہیں آئے گی ساتھ ہی وہ اکثر سوچتے اس لڑکی کو میں نے بڑے ہوتے دیکھا ہے اس کے ساتھ ہیرو بنوں نہیں یہ ٹھیک نہیں حالانکہ دلپ کمار نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں ایک دن وہی لڑکی ان کی ہم سفر بن جائے گی دونوں کی پریم کہانی بہت دلچسپ ہے بتا دیں دلپ کمار سے پہلے سائرہ بانو راجندر کمار کے پیار میں پاگل تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی ساتھ کے دشک میں راجندر کمار نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دیں انہوں نے کئی بڑی ہیروینوں کے ساتھ کام کیا سائرہ ان پر فیدہ ہو گئی تھی تب راجندر کمار شادی شدہ تھے اور دو بچوں کے پتا بھی فلم بیلا میں راجندر کمار کے اپوزٹ سائرہ بانو نجر آئی تھی اس وقت ان کی خوبصورتی کے چرچے خوب ہوا کرتے تھے خوبصورت سائرہ بانو کو دیکھ کر راجندر کمار بھی دل دے بیٹھے سائرہ بانو بھی ان کے ساتھ شادی کرنے کے سپنے دیکھنے لگیں ادھر راجندر کمار بھی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار تھے فلم بیلا کے علاوہ راجندر کمار اور سائرہ نے آسمان اور امن جیسی فلموں میں ساتھ کام کیا تھا اور انہی دنوں دونوں کی نجدیکیوں کو ہوا ملی تھی لیکن سائرہ کی ماں نسیم بانو کو ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ بلکل پسند نہیں تھا انہوں نے سائرہ کے برترے پر راجندر کمار کو نہیں بلایا وہ اپنی بیٹی کی دیوانگی کو نادانی سمجھ رہی تھی پر اس وجہ سے سائرہ اپنی ماں سے بہت ناراض ہو گئی اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے تب انہوں نے دلیپ کمار کو بلایا جو ان کے پڑوس میں ہی رہتے تھے سائرہ کی ماں کو پتا تھا کہ ان کی بیٹی دلیپ کمار کی فین ہے ایسے میں اگر وہ انہیں سمجھائیں گے تو وہ ضرور مان جائیں گی سمجھ جائیں گی دلیپ کمار آنا نہیں چاہتے تھے لیکن بے من سے وہ چلے آئے اور سائرہ بانوں کو سمجھانے کی کوشش کی دلیپ کمار نے سائرہ بانوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے راجندر کمار سے شادی کی تو پوری زندگی تمہیں سوطن بن کر رہنا ہوگا اور اس کے علاوہ تمہیں گھر توڑنے والی کا تمگا بھی جھیلنا ہوگا جس سے بعد میں تمہیں بہت تکلیف ہوگی تب تھوڑی دیر کی باتچیت کے بعد سائرہ بانوں نے دلیپ کمار سے سوال کیا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے سائرہ بانوں کی یہ بات سننے کے بعد وہ اکچکا گئے تھے اور اس وقت بینہ جواب دیا وہاں سے چلے گئے حالانکہ بعد میں دلیپ کمار نے اسے صحیح فیصلہ سمجھا اور ہاں میں جواب دیا دلیپ کمار اور سائرہ بانوں کی شادی کی خبر سن کر بالی وڈ کے تمام ستارے کافی خوش ہوئے تھے اور زیادہ تر ستارے اس شادی میں شامل ہوئے تھے